ہاں یہ بھی بڑی کچھ افسوسنا خبریں گزریں جن کے اوپر بات کرنا ضروری ہے ابھی بھی افسوسنا خبروں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے انفورچنٹلی یہ ایک اور واقعہ پیش آیا کراچی میں کہ ایک چھ سال کی بچی کو پاکستان میں اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی اور اس کو اس کی باڈی جو ہے کوڑے میں پھینک دی گئی یہ بلکل زینب جیسا کیس ہے جو بچی زینب تھی جس کے بعد ایک زینب کا بل بھی آیا تھا تو اس کیس کی تفصیلات یہ ہیں کہ ایک چھوٹی بچی وہ اپنے گھر سے اس کو اٹھا لیا گیا گھر کے قریب سے یہ کرنگی کا واقعہ ہے کراچی میں ستائیس جولائی کو پھر اس کی باڈی ملی اگلے دن ایک گھنگٹے میں اس کے گھر کے پاس ہی تو زمان ٹاؤن کی جو پولیس ہیں انہوں نے ف آئی آر درج کر لی ہے سیکشن سیون پنشمنٹ فور ایکٹس آف دہشتگردی اس کے حساب سے انہوں نے بندے پہ کوئی چارج کر دیا ہے جس سے کٹنیپنگ جنسی زیادتی اور قتل unknown suspects کے خلاف کیا پہلے شروع میں انہوں نے یہ کیا پھر بعد میں بہرحال انہوں نے ایک suspect کو دون لیا اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے یہاں پہ کچھ DNA samples وغیرہ یہ use کرنے لگ گئے ہیں اور DNA samples انہوں نے کٹھے کیے اور اس کا جو DNA تھا وہ match کر گیا اس مظلوم بچی کے ساتھ اور پھر اس کے بعد جب یہ سارا قصہ اس کے سامنے رکھا گیا تو اس نے اس نے اپنا اقرار جرم کر لیا اور جب یہ اقرار جرم کیا اس نے پولیس نے یہ بتایا کہ وہ اپنی statement جو تھا بار بار بدل رہا تھا جھوٹ بول رہا تھا لیکن پہرحال یہی بات ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں science کے ثروح science کی angle سے جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر کچھ نہیں بچ سکتا stats جھوٹ نہیں بولتے empirical evidence جو ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا اس لئے DNA ہے آپ کا DNA اس کے پاس کیا کر رہا تھا that's it اور پھر اس نے confess کر لیا تو اس پہ افسوس کی بات یہ ہے وہ کہتے ہیں برا وقت آیا تھا اس لئے برا ہو گیا جو کہ اپنے ایک post hoc rationalization اس کو کہتے ہیں سنجی ڈکشیٹ ساہب google it post hoc rationalization what does that mean آجا آجا تو یہ بچی نے اس کے ساتھ ہوا کیا وہ بچی گھر سے گئی تقریباً رات کو کھیل رہی تھی اپنی دوسری بہنوں کے ساتھ تو دو بہنیں واپس آگئے وہ بچی باہر ہی کھیلتی رہی اور پھر اس درندے کی نظر اس کے اوپر پڑ گیا اور اس نے اس کے ساتھ جو زیادتی کی اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ بعد میں اس کا قتل کیا تو یہ حالات جو ہے مجھے یاد ہے ہمارے ماں باہ بھی ہمیں باہر نہیں کھیلنے دیتے تھے اسی وجہ سے کئی لوگ کہتے ہیں نا اب معاشرہ خراب ہو گیا ہے یہ غلط ہے یہ معاشرہ ہمیشہ سے ہی ایسے ہے اب یہ highlight زیادہ اوراں ہمارے گھر کا rule تھا کہ مغرب کے بعد آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا اور ویسے بھی ہمیں گھر سے باہر گلی میں یا ادھر ادھر کھیلنے کی اجازت نہیں تھی اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ بچے غوا ہوتے تھے یہ بچوں کے ساتھ یہ کام پہلے بھی ہوتے تھے ہمارے ماں باپ کو پتا تھا تو اس لیے ہم ممی ڈیڈی بچے انہیں ہمیں کہتے تھے ممی ڈیڈی بچے کہ یہ تو میری ماں باپ سے التجا ہے کہ پلیز آپ یہ مت سمجھے کہ آپ ایک انسانی معاشرے میں رہ رہے ہیں آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا بچہ یا بچی گھر سے باہر نکلے گا تو اس کے اوپر بھیڑیے پڑ جائیں گے آپ نے اس طرح آپ سوچیں گے تو پھر ہی آپ کے بچے ہیں میرا خاند ممارے ماں باپ کا یہی نظریہ تھا کہ گھر سے باہر ممارا بچہ نکلے گا تو یہ پکڑا جائے گا کچھ ہو جائے گا اس کے ساتھ تو بڑا انہوں نے سونگ سونگ کے ہمیں پالا اور آپ کو بھی یہی کرنا پڑے گا اگر آپ یہ کسی زوم میں ہیں کہ یہ تو اسلامی معاشرہ ہے وہ عبدالبھائی تو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں وہ چاچا بشیر جو ہے وہ تو بڑے اچھے ہیں یہ جانوروں کا درندوں کا معاشرہ اس کا تعلق کسی چیز سے ہے کہ آپ لوگوں نے اتنی سیکشور فرسٹریشن پیدا کی بھی ہے اس ملک میں کہ یہاں پہ بکریاں محفوظ نہیں ہیں بلیاں محفوظ نہیں ہیں کبریں محفوظ نہیں ہیں بچے محفوظ نہیں ہیں تو بچیاں کیسے محفوظ ہوں گی تو یہ اس کی کوئی ہے ہی نہیں یہ تھرک پنا چاہے آپ نے برکہ پینا ہو یا چاہے آپ نے موڈرن کپڑے پینے ہو یہ لوگ جو ہیں ان کی حوث کا صرف ایک ہی بجا ہے کہ یہ منافقت کا معاشرہ ہے یہ کہتا یہ ہے کہ ہم نے تو دیکھنا بھی نہیں ہے نظر نیچی رکھنی ہے جتنی بلکہ نظر نیچی رکھو گے اتنے خراب ہو گے اتنے تھوڑ ہو گے آپ لوگ تو یہ ہے یہ ایسے کہ آپ اس کو کہہ دیں کہ جی آپ نے شیر کو آپ کہہ دیں شیر نے ان کے لئے کتا ٹھیک ہے کتا بھی وفادہ رہے بھیڑیا کہ آپ بھیڑیے کو کہہ دیں کہ بھی آپ نے گھاس پہ لگ جانا آپ جتنا بھیڑیے کو گھاس سے دور کریں گوش سے دور کریں گے وہ اتنا بھیڑیا بھیڑیا بنے گا یہ گوش کی انیلوجی میں عورت کو گوش نہیں کہہ رہا میں یہ لوجک آپ کو دے رہا ہوں کہ جو فطری فطری چیزیں ہیں جتنا مردوں اور عورتوں کو بعد میں الادہ کریں گے آپس میں اتنا ہی آپ کا تھوڑ پناہ جو ہے اور اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے یہ ویڈیو چیک کریں کہ کس طرح یہ میں نے پہلے بہت پہلے یہ بات کی تھی میں پاس ٹیٹس نہیں تھے کس طرح جب آپ کے معاشرے میں جب آپ نامہر مرد اور عورتوں کو دور کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا آپ کے محلے کی کتے اور بلیاں محفوظ نہیں رہتے ہیں اب آپ نے فرض کریں کتے اور بلیاں بھی مار دی ہیں آپ نے ان کو بھی دور کر دیا تو پھر آپ کو پتا وکٹم کون ہوتا ہے یہ لوجک ڈرائیو کرتے ہیں یہ لوجک کرتے ہیں اچھا گھر میں ہی رہیں گے یعنی باپ بھائی بیٹی رہیں گے قریب تو اس طرح کے کام نہیں ہو گئے یہ ویڈیو چیک کریں یہ وار اگینسٹ جنسی جاتی کا ایک انجیو ہے پاکستان کی ان کی ریپورٹ ہے سنیے وہ کیا کہہ رہی ہیں پاکستان میں اور یہ سب سے بچھکل بات ہے ایک گروپ میں ہمارا انجیو ہوتا تھا وار اگینسٹ ریپ ویو اے آر انہوں نے بتائی سٹیٹسٹکس اور یہ ایشو جب ٹیکل کریں گے پاکستان میں اس سے آپ کی ایک ریولوشن بھی آئی گی ایولوشن بھی آئی گی ریزسٹنس بھی آئی گی گینیکالوجس سے پوچھا جاتا ہے بچیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ ریپ کس نے کیا ایکی ٹو پرسنٹ پرپیٹریٹرز والد چاچا تایا دادا نانا مامو پھوپا اس کے بعد آتے ہیں یہ لوگ بھائی جب بچی آتی ہیں گینیکالوجس کے پاس والدہ ان کو لے کے آتی ہیں یہ نہیں کہ پولیس لے کے جائے تھانے کہ میری بچی کا ریپ ہوا ہے کہتی ہیں نی جی بات والد دیکھی ہے تو اب میں اپنے خوان کو تو نہیں چھوڑ سکتی تو کیا کرتی ہیں وہ اس کے بوشن کرا دیتی ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ میرے والد ہے تمہیں رڈپٹہ نہیں ہوتا رہا میں اس پہ تین سال میں نے اس پہ کام کیا ہے اور یہ اتنا بدشکل فیسٹ ہے اس سوسائیٹی کا میں بار بار سوسائیٹی کی بات کر رہی ہوں لوگ کہتے ہیں درندگی ہے درندگی یہ نہیں ہے یہ انسان ہی کرتے ہیں درندگی تو ایسے نہیں کرتے ہیں سوسائیٹی کریں گے تو یہ بھول جائیں کہ آپ جو ہے آپ کی عورتیں جو ہیں وہ اس وائلنس سے بچ جائیں گی 82% جو جنسی زیادتیاں ہوتی ہیں 82% یعنی 100 میں سے 82 صرف اٹھا رہا ہوتی ہیں ادھر 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 کے کوئی استاد ہوگا یا کوئی کوئی اور ہوگا 82% یہ ہیں آپ کے اسلامی معاشرے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی ہونا ہے اور سعودی عرب میں بھی اسی طرح کے statistics ہیں کہ جو ان کی نکرانیاں جو فلپین سے آتی ہیں تھائیلینڈ سے آتی ہیں پاکستان بنگلہ دیش سے جاتی ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا اب یہ کیا کریں گے کہ باپ اور باپ اور بیٹی بہن اور بھائی کو علیدہ کر دیں گے ان کو کہیں گے کہ آپ نے گھر میں نہیں ایک گھر میں نہیں رہنا ہم تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہمارا بڑا زبدست اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی آپ سیکشولی فرس اتنا تھوڑ پنا آپ کو گورے کے معاشر میں نہیں ملے گا ہاں ہوتے ہیں یہاں پہ بھی جنسی جاتی ہیں ان کو پکڑا جاتا ان کو زلیل کیا جاتا ان کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے یہاں پر کسی نے بھی آگیا آ کے بات نہیں کی وہ کیا کہہ رہی ہے کہ ہم کرتے نہیں ہیں وہ بچاری کیا کرے ماں کیا کرے گی وہ کہے گی میری بیٹی کی ساتھ جس سے جنسی جاتی کی وہ تو میرا شوہر ہے ملے والے کیا کہیں کہ دنیا میں کیا ہوگا تو یہ تو چاچے پھپے مامے تائے 82% جو ریپ ہوتے ہیں وہ یہی لوگ کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کا معاشرہ ہے اس کی وجہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں جو کھلے معاشرے ہوتے ہیں وہ اتنا تھوڑے اوے معاشرے نہیں ہوتے اچھا یہ تو ہو رہا پاکستان میں ہمارے ساتھ والے بھارت میں کیا ہو رہا جو بڑے ہم تو بڑے انلائٹنڈ لوگ ہیں تو ہم تو بڑے زبردست لوگ ہیں یہ معاشرہ جتنے بھی پیٹریارکل سوسائٹیز ہوتی ہیں پیٹریارکل میں ایک دفعہ میں سری لنکا گیا میں دیکھ کے بڑا خوش ہوا عورتیں مرد بس میں کھڑے میں یعنی میرے ساتھ ایک عورت کھڑی ہوئے بلکل سری لنکا نورت میں بس پہ کھڑا ہوں وہ بھی میرے ساتھ کھڑی گئے کوئی مجال ہے کہ کوئی اس کو گھوریاں کھرا رہا ہو ایسے دیکھ رہا ہو کہ یہ کیا ہے پاکستان میں جو عورت ہے یا جو مرد کیارنٹی سے کوئی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائے کہ گھوریاں نہیں کھراتے یعنی وہ ایسے آنکھوں سے ریپ کر رہے ہوتے ہیں اب سرلنکا بھی ہمارے جاسے ملکہ کیا ہے ان میں کیا فرق ہے وہ انہوں نے اپنے سیسائیٹی جو پاکستانی سرلنکا میں جا سکتے ہیں ویزا جا کے دیکھ لو وہاں پہ لڑکی سکرٹ پین کے شورٹ سپین کے پھر رہی ہوگی کوئی کسی کو کوئی کچھ نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ ہوتا ہے لیکن انڈیا میں بھی میں نے آپ کے ساتھ پچھلے ہفتے شیئر کی تھی کہ جین پہننے پہ ایک سترہ سال کی کے سولہ سال کی بچی کو مار مار کے اس کی ڈیڈ باڈی کو پل کے ساتھ لٹکا دیا کیوں وہی سیکشل اگریسیونس عورت کے اوپر کنٹرول اپنا اور یہ جو یہ جو معاشرہ ہے ہیا کا پیٹریارکل سسائٹی جو ہیا غیرت یہ اس کا نتیجہ ہے اسی طرح باقیہ ایک اور آیا نو سال کی بچی کو یہ انڈیا میں ہوا نو سال کی بچی کو وہ بچاری گھر سے نکلی اس کو ایکنومکلی بچاری غریب گھر آنے سے تھی نو سال کی بچی میں میرا اس پہ اتنا مجھے دکھ ہوتا کہ کہاں سے کہاں پہ بچارے کے کیا ان لوگوں کے قصور ہوتے ہیں مجھے وہ ایک چیز ہے اس کو کہتا ہے سروائیول سکلٹ اس پہ جانے سے پہلے میں آگے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہویا اس کے اندر ایک بندہ بچ گیا اور باقی تین بندے مر گئے ہیں دو بندے مر گئے ہیں تو وہ اسی باقی زندگی دپریشن میں گزار دیتے ہیں کہ ہم کیوں بچ گئے ہیں میرے میں کیا خاص بات تھے یہی میری ایکٹیوزم کی بھی وجہ تھی جب میں نے دیکھا تھا جب مجھے پتہ چلا تھا کہ آز نظامی کوئی بلاؤگر ہے میں ابھی بھی نہیں جانتا یہ بات کتنے سچی ہے یعنی یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جب بھی ان کی بات میں نے کہا یار یہ بندہ میری طرح کیا میری طرح سوچتا میرے میں کیا سرخواب کے پر لگے میں کہ میں باہر اپنے زندگی آرام سے گزار رہا ہوں کوئی مجھے پرابلم نہیں ہے میں نے بیئر پی نہیں ہے بیئر پی لوں میں نے دنیا کے کسی ملک میں جانا میں جا کے آرام سے گھون سکتا ہوں تو میرے میں کیا خاص بات ہے وہ جیل میں ساڑھا رہا اسی طرح میں یہ اس طرح کی کہانیاں دیکھتا میں کہتا ہوں یار میں بھی نو سال کی عمر میں ایک بچہ تھا میں کیوں بچ گیا یعنی یہ معاشرے میں اتنا گند ہے مار دیتے ہیں ایک تو جنسی زیادتی کرتے ہیں اوپر سے مار دیتے ہیں بچوں کو تو اس بچی کے ساتھ کیا ہوا بچی نکلی گھر سے پانی لینے وہ کرمیٹوریم میں گئی شمشان گھاٹ میں گئی وہاں پر اس نے وارٹر کا کولر دیکھا لیکن وہاں پر وہاں سے وارٹر کولر تھا وہاں سے پانی لینے گئی بچی پچاری اور کبھی گھر واپس نہیں آئی یہ غریب بچی تھی انہوں نے آگے سے یہ کہا جو ادھر کے شمشان گھاٹ کے لوگ تھے وہاں پہ پادری تھا تو اس نے یہ کہا وہ بچی کو وہ الیکٹرسٹی کا شوق لگا اس کو اس کو وہ جل گئی الیکٹرسٹی کے شوق سے کرنٹ لگا اور وہ اس کو وہ مر گئی اس وجہ سے اس کے لپس جو تھے وہ بلو تھے اس کی ماں نے کہا تو پریسٹ نے اور اس کے ساتھیوں نے پادری اور اس کے ساتھیوں نے لڑکی کی ماں کو کہا کہ بھئی آپ نے پولس کو یہ بات نہیں بتانی تاکہ پوسٹ مارٹم نہ ہو سکے اور بچی کے جو انٹرنل ازاں ہیں وہ بھی چوری ہو گئے اور ماں کو کہا کہ آپ نے بس اس کو نہ فٹا فٹ اس کو بچی کو جلا دینا شمشان کارٹ میں اس کے آخری رسومات جو ہوتی ہیں وہ آپ نے چیتا جو جلا نہیں ہے وہ جلا دیں لیکن اس کے بعد جب لوکلز کو پتا چلا کہ بچی کے ماں باپ کو انہوں نے ڈرا دھمکا کر کچھ پیسے بھی دے دی ہیں تو انہوں نے شور مچا دیا اور پھر بعد میں وومن اور اس کے جو ہزبن تھا ماں اور باپ نے انہوں نے شور مچایا اور دو سو ویلیجرز جو تھے وہ جا کے انہوں نے شور مچایا پولیس ٹیشن کے سامنے اور اب یہ جو کیس ہے یہ آگے انہوں نے پولیس نے ریجسٹر کیا ہے اور ان لوگوں کو ارسٹ کیا تو یہ جو اس زوم میں ہوتا رہا کہ نہیں نہیں وہ برے ہیں ہم ٹھیک ہیں میں آپ کو تب آپ کی اس طرح کی گندی حرکتوں کے اوپر بات نہیں کروں گا جب آپ اپنے معاشرے میں اس طرح کی سوچ کو ختم کریں گے ہوگا اس طرح کے واقعات ہر جگہ ہوتے ہیں گھروں کے ملکوں میں بھی ہوتے ہیں وہاں پر بھی اس طرح کی کام ہوتے ہیں لیکن کبھی کوئی یہ کہتا ہے وہاں پہ کہ آپ اس معاملے کو رپورٹ نہ کریں کیونکہ اگر آپ نے رپورٹ کر دیا تو اس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہوگی کبھی کوئی یہ نہیں کہتا تو آپ کے یہ پاکستان میں بھی یہی مسئلہ ہے آپ ہماری بری باتوں کو نہ بتائیں یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے اس کے اوپر بات نہ کریں بھئی کیوں نہ بات کریں کیوں ہم آپ کی اس طرح کی باتوں کو جب تک ہم ایکسپوز نہیں کریں گے تو معاشرے میں ویرنس کیسے آئے گی کیسے لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ کام نہیں ہونا چاہیے اس کو کام ہونا چاہیے میں اس کی اگزیمپل دے چکا ہوں اس سال جس لڑکی کو ملا اس کے اوپر یہی بات تھی تسمانیہ کا ایک پسماندہ سا قانون تھا پرانا کونسپٹ اٹھا رہاں انیسویں صدی کا قانون تھا تو اس لڑکی کے ساتھ اس کے سکول کے ٹیچر نے ذاتی کرتا رہا اب اس کے اوپر گیگ آرڈر تھا کہ آپ اس بندے کے اپنی کہانی نہیں بتا سکتے ہیں اس نے ایک یا ڈیرھ سال اس کے اوپر محیم کی اس نے شور مچایا میڈیا آؤٹلیٹس کو میڈیا آؤٹلیٹس اس کا نام لے کے اس کی کہانی نہیں بتا سکتے تھے اس نے کیمپیننگ کی ڈیرھ سال یعنی گوروں کی تسوانی آسٹریلیا کا تھوڑا بیک ورڈ سا سٹیٹ ہے پرانے کچھ اصول کا قوانین ہوتے ہیں اس لیے قوانین قانون سازی جو ہوتی ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس نے ڈیرھ سال دو سال اس نے محیم چلائی کہ ہمیں عورتوں کی اس میں ہماری زلت نہیں ہے جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے یہ تمہارے معاشرے کے موہ پہ تماشا ہے جہاں پہ یہ ہوتا ہے تو اس نے legislation force کی legislation آئی کہ جو victim ہے وہ اپنی کہانی بتا سکتا ہے جیسے بھی بتانے چاہے وہ shame کر سکتا ہے جس کے ساتھ اس نے ایسی کی obviously after his found guilty تو اس کو recognize کیا کہ اس کو Australian of the Year ملا کسی نے یہ نہیں کہا آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں ہمارے تو معاشرے کی برائی بدنامی ہو رہی ہے اس یہ لیا کہ پرائیم منسٹر نے اس کو Australian of the Year reward دیا اور اس کے ساتھ اس کو گلے لگا کے گلے نہیں لگایا کیونکہ کرونا تھا لیکن metaphorically speaking اس کو کہا کہ آپ acknowledge کیا یہاں پر جو بات یہ کرتا اس کو کہتے ہیں کہ اے آپ ہمارے دیش کی برائی کر رہے ہیں لوگوں کو کیا message جائے گا پاکستانی کہتے ہیں آپ ہمارے ملک کی برائی کر رہے ہیں لوگوں کو بانے بازیں ماریں گے سو اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کو highlight کرتے رہیں جتنا اس کو highlight کریں گے اتنی آپ کے لوگوں کی awareness جو ہے وہ اوپر اٹھے گی اور یہ نہیں کہا کہ ان کو سرعام الٹا لٹکا ہو کیونکہ یہ کوئی evidence نہیں ہے میں نے پچھلے ہفتے بھی stats share کیا تھا سعودی عرب میں جہاں پہ سرطان سے جدہ ہوتا ہے قاتلوں کا وہاں پر homicide rates زیادہ ہے جیپان کی نظمے جس کی عبادی بھی زیادہ ہے وہاں پہ سے 0.3 ہوتا ہے پر 100,000 سعودی عرب میں 1.5 ہوتا تین گناہ زیادہ تو سرعام پھانسیوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا یہ مشرف نے کہا تھا چول ماری تھی مشرف نے مشرف کے you know I used to like him but on this issue I hated him کہ مختارہ مائی کا اسی طرح کا case ہوا تھا کہتا ہے don't wash your dirty laundry outside یہ کیا کوئی گھر کما یہ کیا کوئی کسی کے اندر کا معاملہ اندر کا معاملہ بھی نہیں یہ کلچر ہے state کے لیول پہ کہتے ہیں باہر نہ کرو بات یا کھل کے نہ کرو اور گھر کے لیول پہ کہتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی بیوی نے مار دیا بیوی کی پٹائی کیے بیوی کے ساتھ زیادتی کیے کسی نے نہیں نہیں گھر کا معاملہ ہے اس کو بائنل لے کے جاؤ یہ سوچ ہے یہ کندی سوچ ہے محمد وسیم اکمال بھائی ابھی نئے آئے ہیں مجھے لگتا ہے بھائی یہ چیزیں پوری دنیا میں ہمیشہ سے چلتی چلی آ رہی ہیں حسٹوریکلی سپیکنگ اب کے زمانے میں جو انسان کی بربریت ہے وہ بہت کم ہو چکی ہوئی ہے آپ آج سے ہزار سال پہلے چلے جائیں اپنے اسلامی سنہری دور میں بھی اس وقت بھی یہ چیزیں زیادہ ہوتی تھیں یہ اس کے پیچھے پوری کتابیں لکھی گئی ہیں ریسرچ کبھی پڑھ لیے نا کبھی قرآن اور حدیث کے حوالے سے بلکہ غامدی صاحب کو سن لے نا غامدی صاحب نے اس کے اوپر بڑا اچھا لیکچر دیا کہ یہ کام اس وقت بھی ہوتے تھے آپ کی خلافتوں کے دور میں بھی ہوتے تھے تو ایسی بھنگی ہے نا مانے اگر یہ بات ایسی سچ ہوتی تو قیامت پہ بہت پہلے آ چکی ہوتی اس کا قیامت سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچھا سکوں مجھے پیلے آ چکی ہوتے